شہباز شریف کے بلڈ ٹیسٹ میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی معاینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیب حکام نے میڈیکل بورڈ بنانے میں سوست روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیراعلا کو دوبارہ بلڈ ٹیسٹ کروانے کی ہدایات محقمہ صحت کا دس رکنی بورڈ چند روز میں اپنی سیفارشات پیش کرے گا خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سمات آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توصیح کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیر التباہ ہیں خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظور کرنے کی استدا کی جائے گی پیراغون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گپ گھیرا تنگ ہونے لگا نیپ نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیراغون آکاؤنٹ سے ارموں روپے نکلوانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل آرازی بھی عوام کو فروخت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آٹھ روز کی توصیح کیسر امین بٹ کو آج چیرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے خاد کی قیمتیں بڑھنے پر کسان سراپا احتجاز کسان اتحاد ریلی ٹاکر نیاز بیک پہنچ گئی ملتان، بہاری، بہاولپور، رحیم یار خان، راجنپور سمیت 26 ازلا سے کسان لاہور پہنچے کسانوں کی پانچ سو سے زائد گاڑیاں شہر میں داخل مظاہرین کا خاد کی قیمتوں اور گننے کی سابقہ آدائیگیوں کا مطالبہ تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلوی نے ٹرینوں کے قرائوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا محکمہ ریلوی نے تمام دیویجنل سپریٹینڈنٹ کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اپنے ہی محکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانوں کان خبر نہ ہوئی ساتھ ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹیز کے سربراہان کے تبادلے سبائی وزیر مرادرات سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیش رہفت الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمانہ کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کر دی تحریک انصاف گلالائی جماعت اسلامی مجلس وعدت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسز نئی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب محکمہ اکسائز اور ان بکس کمپنی کے درمیان تین سالہ مہائدہ ختم شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی آثورٹی اور ٹرافک پولس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ ٹھب منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈز نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے محکمہ منصوبہ بندی اترختی پنجاب کا پی سی ون پر تحافظات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے لیپ ٹاپ سب سٹینڈرڈ قرار تمام ریکارڈ نیپ کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدیہ عظمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے طرف کے آتی منصوبے سیاست کی ناظر ہو گئے سیوریج، مین ہول کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپیٹنگ کا عمل بھی رک گیا لارڈ میئر مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت یوٹرن اور جوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سونامی پر کابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربوں ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپٹ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمر زمان کائرہ کی مارڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس فیاض الحسن چوہان کا کمر زمان کائرہ کے بیان پر جوابی وار بولے کمر زمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی وجہے اپنے قائد کو راہ راست پر لائیں آصف علی زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی گجرات پولیس کے فنڈز میں ستر کروڑ روپے کی خورز بورڈ کا الزام سابق سی ٹی او لاہور رائے اجاز احمد دس روزہ جسمانی ریبانٹ پر نیپ کے حوالے میرا دامن صاف ہے کرپشن کا الزام لگا کر میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے رائے اجاز احمد کا عدالت میں بیان رائے اجاز نے سال دو ہزار چودہ اور پندرہ میں ایک ارب روپے سے زائد کے مل پاس کیے جن میں کروڑوں کی بے ذابتگی ہوئی نیپ کے تفتیشی افسر کا جواب انتخابات سے پہلے شیر کے بہت چرچے سنے تھے اب نہ تو شیر کا سر نظر آتا ہے نہ دھڑ اور نہ ہی دم سبائی وزیر جنگلہ سردار سبتین خان کی نون لیگ پر تنزیہ تنقید پر پنجاب اسمبلی کا ایوان کہہ کہوں سے گونج اٹھا اسمبلی اجلاس میں مفاد عامہ کی پانس قرارداد منظور ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا شاہ عالم مارکیٹ میں آپریشن تجاوزات مافیا بے کابو انتظامیہ نے بلڈوزر چلائے تو تجاوزات مافیا نے پتھر برسا دیے کرین پر چڑ گئے ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں بنی تین سو پچاس دکانیں مسمار پچاس سے زائے سرکاری جگہ پر تامیرات مسمار آرازی واگوزار کروالی گئی انتظامیہ نے سار ٹرک سامان بھی مارکیٹ سے اٹھا لیا ڈاپٹی کمیشنر سوالے سعید کہتی ہیں آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہوں کسی قسم کا پریچر برداشت نہیں کیا جائے گا واگوزار کروائی گئی جگہ کی مالیت تین ارب روپے سے زائد ہے تب دیدی آگئی شہر میں خواتین اہلکاروں پر مشتمل ناکے لگانے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں تیرہ مقامات پر خواتین اہلکار ناکے لگائیں گی ہر ناکے پر پردے کے لیے الہدہ کیبن بنے گا ایک اے ایس آئے اور دو کانسٹیبل تائیونات ہوں گی ہاٹیلز پر تائیونات شہر بیمار نکلے فوڈ آثورٹی کی ریپورٹ میں انکشاف صبح بھر میں تین ہزار آٹھ سوشیالیس افراد کی سکریننگ کی گئی چھتیس ٹی بی، اٹھاون ہیپاٹائٹس بی اور چوہتر ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا نکلے بی جی فوڈ آثورٹی کہتے ہیں بیمار افراد کا خوراک سے منسلک ہونا بیماریوں کا سبب بنتا ہے فوڈ برکرز کے پاس پنجاب فوڈ آثورٹی میڈیکل ریپورٹ کا ہونا لازم ہے امن و امان کے پیشن ازر پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس برقرار محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں وزید تین مخ کی توسی کر دی دفعہ ایک سو چوالیس پنجاب میں تائیس نومبر کو نافذ کی گئی تھی نفرت انگیز تقریر کرنے پر چار سے زائد پابندی ایج بھی کی گئی ہمیشہ امانداری سے کام کریں ریکارڈ کو ہائی کورٹ کے رولز کے مطابق رکھا جائے سینئر سیول جج وقار منصور کا فیملی عدالت میں زلائی عدالتوں کے عملے کی دو روزہ تربیتی ورکشاپ سے خطاب تقریب میں سیول جج نادیہ علی سیول جج نور محمد سمیت دیگر ججز بھی شریف ہماری زندگی اللہ کی امانت ہے اللہ تعالی نے پوری کائنات بنائی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کے بغیر نہیں بن سکتی کائنات کا مالک اللہ ہے اسلام مکمل دین ہے مولانا تاریخ جمیر کا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصی لیکچر وائز چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد اختر فیکیلٹی میمبران اور طلبہ کی قصیر تعداد کی شرک کر پی پی ایک سو اٹھر سے آزاد امیدوار آصف علی بھٹی تحریک انصاف کے حق میں دس بردار زمنی انتخاب میں ملک عصد علی خوکر کی حمایت کا اعلان کر دیا جنرل سیکرٹری ارشاد داد کی بھی زیر صدارت اگلاس میں انتخابی حکمت عملی پر مشابرت ہوئی سیٹیزنشپ بائی انویسمنٹ سمیت دو ہزار اٹھارہ کائنا کا سربرا سیٹیزنشپ یونٹ امان آل نیمتھن کی خصوصی شرکت بولے پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہت مواقع ہیں دو طرف آباہمی تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پرازم ہیں علی انسٹیٹیوٹ میں کرشی یونیورسٹی کا پہلا کانووکیشن ایک سو سات طلبہ میں ڈگریان تین میں گولڈ میڈلز تقسیم گورنر پنجاب چوہدری سرور نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی بولے تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت طلبہ کو ہر ممکن وسائل پراہم کرے گی گورنمنٹ کالج برائے خواتین گلبرگ میں نیچرل سائنس سے متعلق عالمی کانفرنس سبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں سرفراز کی بطور مہمانے خصوصی شرکت سبائی وزیر کا کہنا ہے کہ میاری تعلیم کی فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے اول ڈیز گولڈ ایک سے بڑھ کر ایک نایاب اور لش پش گاڑیاں کراچی سے بینٹیج ریلی میں شریک قیمتی گاڑیوں کے قابلے کی گورنر ہاؤس میں انٹری گورنر چوہدری سرور اور سبائی وزیر یاسر ہمائیوں نے گاڑیوں پر سوار ہو کر تصاویر بنوائیں سینئر سیاسی رہنما منظور وٹو کی بیٹی جہاں آرہ وٹو کا ریلوے سٹیشن آرزی پناہدہ کا دورہ مساکروں اور سڑکوں پر رات بسر کرنے والے افراد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائز آلیہ کنیٹ کالیج میں ویمن کرکٹ ٹارنمنٹ کا فائنل مارکہ کنیٹ کالیج کی ٹیم کا شاندار کھیل کا مظاہرہ تین تیس رنس سے فائٹرز کو شکست دے دی کھلاریوں میں ان آماد تقسیم شتر مرک کا گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹھولینٹن مارکیٹ میں سستے داموں فروغ کا آغاز افتتاحی تقریب میں مشیر وزیر اعلیٰ اکرم چوہدری کی شرکت دولے حکوم اتام آدمی کو مایاری خوراک کی پراہمی کے لیے سنجیدہ ہے گم ریٹ پر شہریوں کو شتر مرک کا گوشت فروغ کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانوی میئر آف اینسلو سمیہ چوہدری کی گل بک زون آمد کہتی ہیں پاکستان میں ڈیم کے لیے فانڈریزنگ میں بڑھ سڑ کر حیثہ لیا اور غیر ملکی ریسلرز ٹینی آئرن فرانسیسی خاتون ریسلر میلہ سمیٹ کا شاہی کلا کا دورہ رنگی لیرک شو میں شیشت محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زنداباد لاہور لاہور اے کے بھی نارے دیسی خانوں کی بھی تاریخ